موسیقی شروع کرتا ہوں میں اس مالک کے نام سے جو سبکہ ہے اور بہت مہربان ہے میں سجاد نومانی آج بہت دکھے دل کے ساتھ دیشواسیوں سے پورے دیش میں بچنے بسنے والے انسانوں سے جن کی انسانیت ابھی باقی ہو ان سے اپنے دکھ و درد کا اظہار کر کے کچھ اپیل کرنا چاہتا ہوں مونی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تین یا چار مئی کو ایک لڑکی اور مہلاؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور جس کی خبر اب پہنچی ہے اس لیے کہ وہاں حیوانیت کو درندگی کو چھپانے کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا اور ابھی بھی وہ بند ہے درندگی اس حد تک درندگی انیس بیس سالہ ایک لڑکی کے ساتھ جو دشکرم کیا گیا ہے جو حیوانی حرکت کی گئی ہے اس کو سننے کے بعد میں بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا گزری ہے اور مجھ پر کیا اگر کوئی بھی شریف انسان کسی بھی سماج میں پیدا ہوا ہو کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو کسی بھی کاسٹ میں ہو اس کا سر شرم سے جھک جائے گا اور اس کا دل غصے سے بھر جائے گا کہاں پہنچ گیا ہمارا یہ دیش کیا صورتحال بن گئی ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اس لڑکی کو لے جا کر پہلے تو اس کے ساتھ کیا کیا گیا ننگا کیا گیا اس کے پرائیویٹ پارٹس کو ہزاروں لوگوں کے سامنے کچھ درندوں نے جو حرکت کی ہے میں اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو محلاؤں کے ادھکاروں کا کاروبار کر رہے ہیں اس نام کے اوپر اپنے کالے کرکوتوں کو چھپانا چاہتے ہیں یہ دردشہ ہو گئی ہمارے دیش میں محلاؤں کی یہ ہے اسٹیوٹس اور مقام عورتوں کا عورت ماں ہو پتنی ہو بہن ہو یا بیٹی ہر حال میں وہ عزت کے لائق ہے محبت کے لائق ہے آدھر و سمان کے لائق ہے مگر یہ ہمارے دیش میں ہر کچھ دن کے بعد ایک زجربہ ہوتا ہے ایک فلم دکھائی جاتی ہے مسلمانوں نے بہت کچھ سہا اور وہ تو آزادی کے بعد صحیح سہریں مسلم محلاؤں کی جو جو حالت ہوئی ہے ایک بلقیس بانوں کا کیس اس کی مثال کے لئے کافی ہے پھر سکھوں کی باری آئی سکھوں نے سہا اور اب کریشنز کی باری ہے اب عیسائیوں کی باری ہے کاش کہ مجھے یہ نہ بولنا پڑتا یہ جو مارے گئے لوگ جن کے عزتیں لوٹی گئیں جن کے گھر جرائے گئے جو چرچ جرائے جا رہے ہیں دو دن میں منیپور میں دو دن میں دو سو چھاننوے چرچ جلائے گئے ہیں یہ دو دن کی ریپورٹ اور یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ کلڑا کے فادر کا بیان ہے فادر جیکب میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں مناسب شبتوں کو ڈھونڈی نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس طرح اپنے ریاکشن کا اپنے درد کا اپنے دکھ کا اپنے غصے کا اپنی شرمندگی کا اظہار کروں یہ کس دیش میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس دیش میں عورت عورت کا مقام کیا ہے انسان کا مقام کیا ہے کیا یہاں صرف جانور رہیں گے انسانوں کو نہیں رہنے دیا جائے گا لوگ حکومت کی خاموشی کرونا رو رہے ہیں اور مجھے حکومت کی خاموشی پر رونا رونے والوں پر رونا آ رہا ہے جو یہ سب کروا رہے ہیں آپ ان سے کیا امید کر رہے ہیں وہ جب تک ان کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہو جائے گا جب تک وہ خاموشی رہیں گے اور اب تک ان کا کریکٹر بالکل یہی ہے اور اس سے ایک بات تو صاف ثابت ہو گئی میرے دیش کے لوگ خدا کے لیے سنو عشور کے واسطے اس کو سنو یہ مسلمان کہہ رہا ہے یہ سوچ کر سنو کہ اس کو ایک دیش واسی ایک بھارتی ایک ہندوستان ایک انڈین کہہ رہا ہے ایک انسان کہہ رہا ہے یہ ٹویلر ہے اس سے اندازہ کرو جس طرح راشت یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں بنانا چاہتے ہیں وہ کیسا ہوگا اس راشت میں انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اس راشت میں مہلاؤں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اس راشت میں غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا برتاو ہوگا کیا دیش میں کہ انسان خاموش لے کر تماشا ہی دیکھتے رہیں حکومت کی خاموشی پر رونا رونا غلط ہے لیکن بھارت کے تمام ایک سو چاریس کرور دیش واسیوں کا خاموش رہنا یہ ہے اصل فکر کی بات یہ ہے اصل غم کی بات میں جانتا ہوں میرا پچاس سارا تجربہ ہے اور سو ایر سو سال سے میں اپنی فیملی کے بزرگوں سے یہ کہانی سنتا چلا رہا ہوں ان کا تجربہ سنتا چڑھا رہا ہوں کہ سب ہندو ایسے نہیں ہرگز نہیں گاندی جی بھی ہندو تھے اور میں کتنے ہندووں کا نام لوں لیکن ایک شکایت میں اپنے ہندو بھائیوں اور بہنوں سے ہندو لیڈروں سے ہندو لوگوں سے کہوں گا کہ ان کی اکثریت ایسے موقع پر خاموش رہتی میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنی خاموشی توڑیے آپ اس کو پولیٹیکل مسئلہ مس سمجھئے آپ اس کو انسانی مسئلہ سمجھئے اور انسانی مسئلہ سمجھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیے میں مندلوں کے پجاریوں سے سادو سنتوں سے دھرم اچاریوں سے انتلیکچول سے پروفیسر سے تیچر سے ینگ بوائزن گل سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیے پیسفل احتجاج کیجئے اور یہ دکھا دیجئے کہ ابھی دیش کا ضمیر مرا نہیں ہے اسی طرح میں اپوزیشن پارڈیوں سے بھی ایک اپیل کرتا ہوں بہت دل کی گہرائیوں سے ایک امید کی جوت ایک امید کی کلن آپ نے اس وقت جگائی ہے جب پٹنا اور بینگلور کی میٹنگز کے بعد آپ نے یہ دیش کو سندیش انڈیا اٹھے گا بہت بھاری ذمہ داری آپ نے اپنے کندوں پر لیے اور بہت بھاری بڑی سنکھیاں میں لوگوں کی دلوں میں امید جگائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے وشواث کو ٹوٹنے مد دیجے گا لوگوں کی امیدوں کو ٹوٹنے ٹوٹنے مد دیجے گا انتہائی ضروری ہے یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ جو امید آپ نے جگائی وہ ذرا سی آپ کے کسی اختلاف کی وجہ سے وہ امید ٹوٹ جائے آپ بچائیے اس دیش کو بچائیے انسانیت کو اپنی پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں اپنی پارٹی کی سیٹیں کچھ کم ہو پلیز فر دو سیک اف گاڈ فر دو ویل فیر اف ہیمینیٹی فر دو فیوٹر اف دس نیشن آپ خدا کے باس دیں اب آپ تھان دیجئے کہ پیچھے نہیں ہٹنا اور وہ جو آپ نے امید دلائی ہے کہ ہر جگہ پر ایک کنڈی ریٹ کھڑا ہوگا جو انڈیا کا کنڈی ریٹ ہوگا کیا شاندار نام آپ نے چنا ہے ہم انڈیا کے ساتھ ہیں آپ وفاداری ثابت کر دیجئے کہ آپ انڈیا کے وفادار ہیں اور پھر دیکھئے کہ ہسٹری میں آپ کا نام کن گولڈین ورٹ سے لکھا جائے گا یہ لاسٹ چانس ہے جو آپ کو ملے گا آنے والے اسٹیٹ کے الیکشن میں اور ٹوئنٹی فور کے الیکشن میں بہت بڑی آپ نے امید دکھائی ہے پتہ نہیں آپ کا پورا حساس ہے کہ نہیں جو نام آپ نے چنا ہے اس میں آپ نے انڈیا کی عزت کو داؤں پہ لگا دیا انڈیا ہارے گا تو انسانیت ہار جائے گی انڈیا کو جیتنا ہے اور اس کے لئے آپ کا بڑے دل کے ساتھ آگے بڑھنا اور ڈٹے رہنا یہ بہت ضروری ہوگا اور اسی طرح میں تمام ٹرائبل لوگوں سے ٹرائبل بھائیوں بہنوں سے عادی واسیوں سے تمام مانیونٹی سے تمام شنو ٹرائب کے لوگوں سے شنو کانس کے لوگوں سے اوبی سیس سے تمام اقلیتوں سے اب یہ کہتا ہوں کہ بس انف از انف بہت ہو گیا اب اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے انٹریس کو مد دیکھئیے اب دیش کو بچائی سکھ بھائیوں سے کرشن سے بدس لوگوں سے مسلمان سے اور جو لوگ بھی اس دیش میں رہتے ہیں اب انسانیت کو مانتے ہیں اب اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو آپ پرام دیکھنا چاہتے ہیں اب آپ رینکل فائن اپنے رینکل فائن کے اندر یہ میسیج آم کر دی جائے کہ اب موقع نہیں دینا ان لوگوں کو بس ہم نے دیکھ لیا بہت دھوکہ کھا گئے اب مزید تجربہ کرنے کی محلت دینے کی انتظار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں میں امید کرتا ہوں کہ جس نیت سے بھاونہ سے میں نے یہ بات کہی ہے آپ پلیز اس پر غور کریں نہ میں کسی پولیٹکل پارٹی کے ساتھ ہوں نہ کسی پولیٹکل پارٹی کے خلاف ہوں میں آئیڈ آف ہنڈیا کے ساتھ ہوں میں انسانیت کے ساتھ ہوں میں کونسٹلوشن کے ساتھ ہوں میں ہیمن ویلیوز کے ساتھ ہوں اور منیپور کے لوگوں تک پہنچے اس پریوار تک پہنچے جس کے لوگ مرد مار دئیے گئے جس کے پرش مار دئیے گئے جس کی محلاؤں کے ساتھ جو کیا گیا ہے جس طرح ان کی دیر کو نوچا گیا ہے ان امیجنیبل بس میں ہوتا تو میں جاتا اُل کر جاتا اور ان لوگ کے آسو پوچھتا اور دو شبد ان سے کہہ سکتا میں امید کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میرے سندیش کو وائرل کر سکیں وہ میرے اس میسیج کو عام کریں بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی